دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کے متعلق بہت کچھ باتیں بتانے والے ہیں کچھ دوستو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا دوستو آج 20 جنوری 2023 ہے اور جمعات المبارک کا بابرکت دن ہے اور دوستو شہاب بھائی کو اپنے گھر کیرل سے نکلے ہوئے آج دوستو یہ آٹھوہ مہینہ ہے کیونکہ دوستو وہ 2 جون 2022 کو اپنے گھر اپنی فیملی اپنے رشتہ داروں کو البدہ کر گئے تھے دوستو آج انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے خلاف ایسی بھی سازش ہوگی وہ تو رفتہ رفتہ چلتے رہے پھر جب واگا بارڈر کے پاس پہنچے تو پاکستان ان کو ویزا ہی نہیں دے رہا ہے دوستو افسوس کرنے کا مقام ہے ایک شخص اپنی فیملی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے پیارے گھر خانے کعبہ کے دیدار کے لیے نکلا ہو اور اس کو اپنے ملک سے آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہ دی جائے کیونکہ دوستو وہ شخص اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہے بلکہ اللہ کے پیارے گھر کے دیدار کے لیے نکلا ہے دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے دوستو کتنے لوگوں نے الگ الگ دیسوں سے پیدل حج کا سفر کیا ہے ابھی دوستو گزشتہ سال دو ہزار بائیس میں انگلینڈ کے ایک شخص نے پیدل سفر حج کیا تھا تقریبا پانچ ملک راستے میں آئے ہوں گے انہوں نے ان ملکوں کو عبور بھی کیا تھا ان کا نام دوستو آدم محمد تھا لیکن دوستو شہاب بھائی کے لیے ترخ ترخ کی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں اب تو دوستو اندازہ بھی یہی لگایا جا رہا ہے کہ چار یا پانچ مہینے اور باقی ہیں دوستو حج میں دوستو بہت مشکل ہے کہ شہاب بھائی دوہزار تیس کا پیدل حج کا سفر میں شرکت حاصل کر سکیں اور دوستو جمعہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی جہاں ٹھہرے ہیں وہاں سے مسجد کی جو دوری ہے وہ پانچ کلومیٹر کی ہے تو دوستو وہاں تک شہاب بھائی پیدل چل کر نماز ادا کرنے جاتے ہیں اس سے دوستو ان کے پیدل چلنے کی مشق بھی ہو جاتی ہے شہاب بھائی کہاں ہیں بہت لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے کہ شہاب بھائی کہاں ہیں دوستو آپ کو جاننا بے حضر ضروری ہے کہ شہاب بھائی کہاں ہیں دوستو پاکستان کے کچھ یوٹیوبرز آج کل بتا رہے ہیں کہ شہاب بھائی پاکستان میں ہیں اور انڈیا کے کچھ یوٹیوبرز دوستو بتا رہے ہیں کہ شہاب بھائی انڈیا میں ہیں دوستو سچ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو میں انڈیا سے ہوں اور شہاب بھائی بھی انڈیا سے ہیں اور شہاب بھائی انڈیا میں واغا بارڈر ہی کے پاس عافیہ کٹس اسکول میں کافی دنوں سے ٹھہرے ہیں دوستو پاکستان ان کو ٹرانجسٹ ویزا نہیں دے رہا ہے اس لیے وہ اپنے آگے کا سفر شروع نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگوں سے دوستو گزارش ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیجئے بلکہ دوستو شہاب بھائی جب نکلیں گے تو وہ خود اپنے شوصل میڈیا کی اکاؤنٹ سے آپ سب کو بتائیں گے اس لیے دوستو تب تک آپ سب اپنی دعاؤں میں شہاب بھائی کو ضرور یاد رکھے گا دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ